آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل سنجیدہ احتجاج خاموش احتجاج کرتے ہیں اور ہم اس ملک کے وہ باشندے ہیں جو اس ملک کے قانون کا پورا احترام کرتے ہیں سلسلہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو ابھی نہیں کر سکتے ہیں میں ہوں غیاس عمد رشادی صدر صفابت المال میرے دائیں جانی میں ملان عمد مسدیق القاسمی صاحب سیکریٹی صفابت المال اور ہمارے بائیں جانی میں مفتی نام الحق صاحب جو محکم شریعہ کے ذمہ دار ہیں آج الحمدللہ حدراباد میں یہاں میڈیا پلس میں جو ہمارا پریس کانفرنس تھی ہماری اس میں ہمارے حدراباد کے مختلف تنظیموں کے ذمہ دار علماء کرام آئے اور اپنی اپنی نمائندگی انہوں نے اس بات کی کی ہے کہ ملک میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کی گئی ہے بالخصوص نپور شرمانے اور نوین جندل نے ہم اس کی بالکل مخالف ہیں ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں اور جو کوئی بھی چاہے وہ مسلمان اگر کسی غیر مسلم کے پیشواہ کی اگر مذہبت کرے گا ہم اس کی مذہبت کریں گے اس لیے کہ یہ ملک ہمارا سیکولر ملک ہے اور اس ملک میں کسی دوسرے مذہب کے کسی مذہبی کتاب یا مذہبی پیشواہ کی توہین کرنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے نہ قانونی اعتبار سے ہے نہ شریعی اعتبار سے ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محسین انسانیت ہے پوری انسانیت کے وہ محسین رہے ہیں تو ایسی صورت میں ایسی شخصیت کے ساتھ اس حقوق کا بکواس کرنا یہ بالکل ظالمانہ اور حرکت ہے بہت بری اور نشلی حرکت ہے ہم حکومت سے سرکاری جو چاہے وہ ریاستی ہو چاہے وہ ہماری راجدھانی ہمارے ملک کے ہے اور مرکزی حکومت ہے ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انصاف پر غور کریں ملک کو بچانا ہے آپ کو اس ملک میں سیکلور جو پہلو ہیں ان پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے ظالمانہ حرکت ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے ظلم اقیناً ایک نہ ایک دن جار کر ہار جاتا ہے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جنہوں نے بھی گستاخی کی ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو صدا دی جائے بالخصوص حیدرباد میں راجہ سنگھ نے جو بیان دیا ہے خجہ اجمیری رحمت اللہ رہے کے سلسلے میں وہ ہم سب کے ولی ہیں پورے ہندوستان بھر میں ہندو مسلم سکھی ایسائی ان کے پاس عقیدت کے ساتھ ان کے بارگاہ میں جاتے ہیں ایسی شخصیت کے سلسلے میں ایسی لفظ کہنا جو لفظ ہم کبھی اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے کیا یہ جرم نہیں ہے کیا وزیر داخلہ کی سامنے یہ بات نہیں پہنچی ہے کیا ہمارے حکمران اگر پہنچی ہے تو ان کا کام ہے کہ وہ اس سلسلے میں اخدام کریں اور ان کو سزا دیں اور ان کے جو قانونی طور پر ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے ابھی کوئی فیصلہ ہمارے علماء نے نہیں لیا ہے پروٹسٹ کا